دوستو منچ کی روایت یا رسم کچھ ریچولز ہوتے ہیں نا منچ کے اس کے حساب سے مجھے شروع میں ہی منچ پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کا نام لینا چاہیے کہنا چاہیے میں کتنا شکر گزار ہوں آج سے پانچ سو سال پہلے جانا چاہیے آج کی بات کرنی چاہیے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ہیوی ہیوی نام آپ کو سنانے چاہیے میرے لیے اچھا ہوتا اگر ایسا میں کر پاتا چونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس سطر کے ادھیکش گویل جی جو ہیں ان کے چناو میں ان کے لیے پرچار کرنے کا سو بھاگیا مجھے ملا تھا اور یہاں جنہیں ایم ایل اے کا ایوارڈ ملا جندل جی جو شاید اب یہاں نہیں ہیں وہ اس چھوٹے سے شہر سے آتی ہیں شری گنگا نگر جہاں میں نے اپنے بچپن بٹایا چھوٹا سا راجستان کا شہر ہے میرے لیے سو بھاگیا ہوتا اگر میں ان سب کا نام لے سکتا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا لیکن افسوس میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں یوہوں سے بات کر رہا ہوں یوہ کا مطلب صرف کالے بال نہیں ہے یہ تو ایک بائی لوجیکل چیز ہے سب کو مل جاتی ہے what is there to celebrate in it لوگ آ کے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں یوہ یہ یوہ وہ کیا کالے بال ہونا اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم سب کے رہے ہیں اب تھوڑے تھوڑے سفید ہونے لگ گئے ہیں یوہ کا مطلب ہے کچھ نیابن یوہ کا مطلب ہے تازگی یوہ کا مطلب ہے جو چیز چلی آ رہی ہے اس پہ سوالیا نشان لگا سکنے کی کھشمتہ یوہ کا مطلب ہے جو رسم و ریواز ہیں اس کو توڑنے کی ہمت تو شروع کریں ایسی ایک ہمت سے ایک نام لیں جو اس منچ پہ نہیں بیٹھا جو یہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن جسے ہونا چاہیے تھا روحیت بیمولا نام سنا ہے آپ نے جس جس نے نام سنا ہے ہاتھ کھڑا کیجئے ہیدر آباد یونیورسٹی کا تھا او لڑکا اس کی چٹھی پڑھی آپ نے کسی نے چٹھی بھی پڑھی ہو تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیجئے اس لڑکے نے چٹھی لکھی تھی بہت برسوں میں میں نے اتنی سندر چٹھی نہیں پڑھی اس کو آج یہاں ہونا چاہیے تھا نا سہمت ہیں آپ مجھ سے تو ملکے ہم کہیں سب لوگ روحیت بھی میس یو روحیت وی میس یو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے شروعات میں اس پرانی گھسی پیٹی رسموں کو چھوڑ کے ایک ایسا کام کیا ایک ایسی بات کو درج کیا جو اس دیش کی حقیقت کو چھوٹی ہے which touches the reality of this country outside the nice and decorated environment of places like this کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ اس دیش کی سچائی اتنی میٹھی نہیں ہے اتنی سموث نہیں ہے اتنی چکنی نہیں ہے جیسا کہ یہ ایسے کمروں میں دکھائی دیتی ہے اس دیش میں بہت کچھ ہوتا ہے جو بہت کھردرا ہے جو بہت کڑوا ہے اور اگر ان کمروں میں ان کڑوی کھردری چیزوں کا جکر نہیں ہوگا تو ہم سب میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے لیکن کچھ نہیں بدلے گا راج نیتی میں اگر سچ بولنا ہے تو جان بوجھ کے مسالہ لگا کے اوٹ پٹانگ چیزیں بولنی نہیں چاہیے اوٹ پٹانگ کا تھیٹر نہیں کرنا چاہیے لیکن سچ جدی کڑوا ہے تو اسے بولنے سے درنا نہیں چاہیے یوہ ہونے کی وہ پہچان ہے اور مجھے بشواس ہے اگلے تین چار دن جب آپ کے سامنے تمام طرح کے راجنیتہ آئیں گے میری طرح اچھی اچھی باتیں کہیں گے سب لوگ ان سے تیکھے سوال پوچھنے سے آپ رکیں گے نہیں جب آپ کے سامنے یہ آٹھ نو ویدان سبہ عدیقش آئیں گے کتنی اچھی بات ہے ویدان سبہ عدیقش آئیں گے ان سے جرائے پوچھ لینا کہ سر آپ کے یہاں ویدان سبہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں کتنے دن ہوتی ہے سال میں اس دیش کی زیادہ تر ویدان سبہوں کے بارے میں وہ بہت ایمبیرسنگ سچ ہے زیادہ تر جگہوں پہ ویدان سبہوں کی میٹنگ نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو دو دن کے اندر نپڑ جاتی ہیں آپ کا مہاراش تھوڑا سا بیٹر ہے ان چیزوں میں لیکن باقی دیش کے بارے میں دیکھئے گا اور جب ہوتی ہیں تو دوسروں کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے تو اتنی میٹھی باتیں جب اس منچ سے ہوں تو کچھ کڑوا سچ یاد رکھیے گا پوچھئے گا کڑواہٹ کے لیے نہیں بھاشہ کڑوی نہ ہو انداز تلک نہ ہو چلانا نہ پڑے جیسا روز شام کو ٹیلی ویشن پہ لوگ چلاتے ہیں لیکن سچ کی دھار کمجور نہ پڑے اس کا دھیان رکھیے گا دوستو اس سطر کا وشہ ہے strong states for strong india اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر بحث کی بات ہی کیا ہے جیسا ہماری منچ کی سنچالی کا نے کہا بہت سندر طریقے سے کہا کہ یہ تو باڈی کے پارٹس ہیں اگر باڈی کے پارٹس اچھا کام کریں گے تو باڈی اچھا کام کرے گی صحیح بات ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ارج کروں گا کسی بھی سٹیٹمنٹ سے جلدی سے اگری مت کیجئے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو ایکزیمن کیے بینا اس کا الٹا سوچے بینا اس سے اگری کرنا منٹل لیزینس کی نشانی ہے whatever you do please don't be lazy intellectually just try to imagine what the opposite would be ہماری پرمپرہ یہی سکھاتی ہے ہمیں پرتیپکش پورپکش کی جو پرمپرہ یہی سکھاتی ہے کہ اپنی بات کہنے سے پہلے جس چیز میں آپ کا وشواس ہو اس سے پہلے آپ سوچئے کہ اس کے ویرود میں کیا ترک ہو سکتے ہیں اچھے سے اچھا ترک کیا ہو سکتا ہے اس کی کلپنا کیجئے اس کے بعد اپنی بات کہیے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تو یہ جو بات کہی جاتی ہے we need strong states for strong India کیا اس کا ویرود ہو سکتا ہے سچ بات یہ ہے کہ اس کا ویرود ہو سکتا ہے اور ہوا ہے آج کی اس مٹھاس میں ہم بھول گئے ہیں ان سب باتوں کو سچ بات یہ ہے کہ جب بھارت میں linguistic states بن رہے تھے جب آندر پردیش چینائی تمیل نادو ان سب کو بھاشاوں کے آدھار پر راجی بھارت میں بن رہے تھے 1956-57 میں تو جب آہرلال نہرو کو شک تھا کہ ایسی چیز اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی انہیں شک تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو بھارت کے بھگٹن کی شروعات ہے دیش بٹ جائے گا ایسا کرنے سے تو سچ بات یہ ہے کہ راجے جب جب مجبوط ہوتے ہیں جب راجیوں سے آواز آتی ہے اپنے راجے کے پکش میں تو ہم بہت لوگ ہیں جو گھبراتے ہیں اس چیز سے ہم سب ایک ہی محاورے میں کہتے ہیں ہندوستان میں پولیٹکس کی کیا پرابلم ہے کاسٹزم کومنلزم ریجنلزم یہ ریجنلزم ہمارے ساتھ چلا آتا ہے محاورے میں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے من میں یہ دھارنا ہے کہ اگر آپ کو اس دیش کے پرتی سچا ہونا ہے تو آپ کو کشتر کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے من میں کہیں یہ دھارنا ہے جو آج ہم منچ پہ بولیں یا نہ بولیں یہ بہت پرانی دھارنا رہی ہے جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو لوگ پراؤڈلی کبھی کبھی پرسو مجھے ایک آرمی کے سجن ملے میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں he said i'm indian یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے میرے سے یہ مت پوچھو میں بنگالی ہوں پنجابی ہوں کہاں سے ہوں میں indian ہوں اور بس صرف indian ہوں میں سمجھتا ہوں ان کی بات یہ ہم میں سے بہت لوگوں نے میرے کہنے پر تعلی بجائی تو انہیں لگا ہوگا کہ یہاں واقعی بہت مہان چیز ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ایسا کیا کیونکہ میں اسہمت ہوں اس بات سے اور ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں منچ سے کسی ایک واقعہ کو اچھا سمجھ کے تعلی بجائے کے سویکار کر دینا اچھی بات نہیں ہے ہم سب کے من میں کہیں ہے کہ یہ کہنا کہ میں بنگالی ہوں تمیڑ ہوں مہاراشتیان ہوں یہ گربڑ ہے کچھ I am Indian and Indian only یہ بہت اچھی بات ہے ایسا ہمارے من میں ہے ہمارے من میں راشتر کی ایک عبدہارنہ ہے رہی ہے اور وہ راشتر کی عبدہارنہ ہمیں بتاتی ہے کہ راشتر اوچہ ہے راجی چھوٹے راجی مجبوط ہوں گے کہیں راشتر کو دکت ہو جائے گی اس لیے راجیوں کو مجبوط نہ ہونے دو راشتر کو مجبوط کرو ایسی اس دیش میں بہت پرانی دھارنہ رہی ہے یہ دھارنہ بہت لوگوں کے من میں ہے کچھ لوگوں کے من میں تو اور بھی سٹرونگ دھارنہ ہے کہتے رہے ہیں یہ جو ہندی ہندو ہندوستان والی جو بات ہے یہ سب اسی مانسکتہ کا نتیجہ ہے جو بہت پرانی دھارنہ ہے جو بہت پرانی دھارنہ ہے ایسا بہت پرانی دھارنہ ہے یہ جو انڈیان نیشنلزم کا بیچار ہے وہ بیچار جو کہتا ہے کہ کسی بھی طرح کی راجیہ کی لویلٹی خطرناک ہے یہ بھارتیہ بیچار نہیں ہے یہ ویسٹرن بیچار یہ ویسٹرن بیچار ہمیں بتاتا ہے کہیں نہ کہیں نہرو کے من میں بھی یہ بات رہی ہوگی اور یہ تمام لوگ جو انڈیان نیشنل یونیٹی کو سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ سے خطرہ ہے ان سب کے من میں کہیں نہ کہیں وہ بیچار ہے یہ بیچار ہمارے دیش کا بیچار نہیں ہے انڈیان نیشنلزم is about imagining a different kind of یونیٹی our یونیٹی is not یونیفارمیٹی ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں اٹلی کی بات کرتے ہیں بہت پڑھا ہی جاتی ہے ہمارے یہاں جرمنی میں یونیفیکیشن ایسا بسمارک کی باتیں ہم پڑھتے ہیں نا کلاسیز میں سکول میں بسمارک نے یہ کیا میزینی نے یہ کیا کہیں نہ کہیں ہمارے من میں یہ ویچار ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے لیکن انڈیا اور انڈیا کا نیشنلزم ویسا نہیں ہے جیسا جرمنی کا تھا جیسا فرانس کا تھا جیسا اٹلی کا تھا ہوتا نیشنلزم is دیفرین 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 ہمارا راشترا واد کہتا ہے کہ اس راشترا واد میں ایک دھرم ایک بھاشا ایک سانسکرتی ایک سبیتا سے یہ راشترا واد نہیں بنا ہے انیون وو امیجنز بکس اس یورپین لگیسی یورپین لگیسی اف نیشن او نیشن ایس وان کنٹری وان ریس وان لینگویج وان کلچر اس اس دیش که بانانے والے لوگوں میں تیگور میں مہاتمہ گاندی میں ایسے لوگوں میں اس دیش کے بارے میں ایک الگ کلپنا ہمارا دیش اس بنیاد پہ بنا ہے کی ویویدتا میں ایکتا ہے ہمارا دیش ایک ویشال دیش ہمارا دیش ایک ویوید دیش ہے یہ باتیں کہنے میں آسان لگتی ہیں مگر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیئے ہمارے دیش کے بارے میں سوچتے وقت کہ ہمارا دیش پورے یورپ سے بڑا ہے پورے یورپ میں جتنی ڈائیورسٹی ہے اس سے زیادہ ڈائیورسٹی ہمارے دیش کے اندر ہے یورپ کے ایک دیش سے دوسرے دیش آپ چلے جائیے آپ کو الگ نہیں ملتے ہیں صرف رشیہ کے قریب جا کے الگ ہوتے ہیں ہمارے دیش میں چلے جائیے آپ اڈیسا سے آندر پردیش آئیے تیلنگانا آئیے وہاں سے آپ کرناطکا جائیے تمیل نادو جائیے اور کرلا تک جائیے آپ کو اتنی سکرپ مل جائیں گی جتنی سکرپ آپ کو پورے یورپ میں نہیں ملتی ہیں سو وی ار لارج کنٹری وی ایر دائیورس کنٹری اور لارج اور دائیورس کنٹری یورپ سولیوشن دو نوٹ ورک پورے یورپ کی اتحاس رہا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کی میں کیسا اکیڈیمک بھاشن دے رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں اس بات کو گہرائی سے سمجھیں اس وشاہ کا انمو کرکے اس پہ ٹک لگانا بڑا آسان کام ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں کی کیوں ہم کہتے ہیں that we need strong states یورپ کی ہسٹری ہے کی یورپ نے اپنا نیشنل بنایا اپنی ڈائیورس ٹی کو ختم کر یورپ میں جرمنی بنا اٹلی بنا فرانس بنا وہاں کی انٹرنل ڈائیورس ٹی کو ختم کر اس لحاظ سے بھارت نہ تو کبھی نیشن تھا نہ بن سکتا تھا نہ کبھی بن سکتا ہے لیکن جو بھارت کی کلپنا کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یورپ جیسا نیشن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائیورس ٹی کا سممان کریں یہاں سے راشترواد بھارش کا شروع ہوتا ہے اور بھارت کے راشتر نے چار ایسی چیزیں کی جس کے یورپ میں کلپنا بھی نہیں ہو سکتی تھی پہلا ہم نے بھاشائی ویویدتہ کو سویکار کیا ہندی میری ماتر بھاشا ہے اور ہندی بھولنے والے اکسر کہ دیتے ہیں کہ ہندی اس دیش کی راشتر بھاشا ہے سچ یہ ہے اس دیش کے سمویدھان میں راشتر بھاشا شبد کا جکر کہیں نہیں کیا گیا ہے یہ دیش لنگویسٹک دائیورسیٹی کو ایکسیپ کرتا ہے ہندی is the language only of 40% of people in this country there is no national language in this country our constitution recognizes linguistic diversity two ہم legally our constitution recognizes federalism third ہمارے دیش میں ایک بہول پہچان کو سویکار کیا گیا ہے multiple identities کو accept کیا گیا جب میں نے شروع میں کہا تھا کسی اپنے آرمی والے کا حوالہ دے کے میں کہا تھا کہ ایک ایسا جنہوں نے کہا نہیں میں انڈین ہوں اور کچھ نہیں ہوں یہ بہت یورپین جواب ہے یہ فرانس اور جرمنی میں اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی بھارت میں نہیں بھارت کا راشترگان کیا کہتا ہے پنجاب سند گجرات مرات درابیڑ اتکل بنگا یہ دیش کا راشترگان ہے جو ہماری راجیوں کی بیویدتا کو سویکار کرتا ہے اسے سلام کرتا ہے یہ الگ قسم کا دیش یہ دیش بہولتا کو سویکار کرتا ہے ملٹیپل آئیڈنٹیٹیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور چوتھا ہمارے دیش نے کشتری راجنیتی کو سویکار کیا ہے اس کا سممان کیا ہے آپ کو اٹپٹی بات لگے گی لیکن میں جرور کہوں گا یہ جو ہم ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو کہتے ہیں نا یہ اتنی بری ہے ریجنل پارٹیز نے یہ برا کر دیا وہ برا کر دیا اگر یہ ریجنل پارٹیز نہ ہوتی تو ہمارے دیش کی یونیٹی بچی بھی نہیں رہتی ریجنل پارٹیز حیف ایکچولی سیوی یونیٹی آف انڈیا عجیب چیز لگے گی سوچنے میں پر آپ سوچ آج سے بیس پچیس سال پہلے جب آندر پردیش کے اندر ایک ایسی فیلنگ تھی کہ ہمارے تیلگو لوگوں کو اپمانیت کیا گیا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تیلگو دیش پارٹی بنائی جس کے ایک ویدھائی شاید آج ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اگر تیلگو دیش پارٹی وہ نہ بنا سکتے اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہے تو کشترواد کر رہے ہو ایلاوڈ نہیں ہے آپ کو انڈیان کانسٹیوشن کے اندر تو کیا ہوتا وہ ایک الگ دیش کی مانگ کرتے ریجنل پولیٹکس ہیز ایکچولی ریٹین ہیز گیون اسپیس فور ڈیموکریٹک کانٹیسٹیشن کشترواد کی راجنیتی نے اس دیش میں لوگوں کو لوگتانترک جگہ دی ہے کشترواد نے بچایا ہے یہ سب باتیں سوچنے میں عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں ان چیزوں کو اور اس لیے ہم یہ کہیں کہ جب راجے مجبوط ہوتے ہیں جب اس دیش میں بھاشائیں مجبوط ہوتی ہیں جب اس دیش میں راجیوں کی ایڈنٹیٹی مجبوط ہوتی ہے تب ہمارا بھارت مجبوط ہوتا ہے فرانس مجبوط نہیں ہوتا فرانس کو پرابلم ہو جاتی اگر کوئی ایک عورت حضاب پہن کے آجائے اس میں بیچاروں کو دکت ہو جاتی ہے جرمنی اس سے مجبوط نہیں ہوتا ٹرکیش بولنے والے چار لوگ آجائیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس چیزوں سے لیکن بھارت بھارت بیویدتہ سے بنا ہے بھارت بیویدتہ کا سممان کرنے سے بنا ہے جہاں بانگلہ مجبوط ہوتی ہے جہاں تیلگو مجبوط ہوتی ہے جہاں مراتھی مجبوط ہوتی ہے تو بھارت مجبوط ہوتا ہے یہ بات تو ہم نے کہہ لی لیکن یہ ماننے کا کچھ ترک بھی ہے کسی بات کو کہنے کا logical implication ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سٹرانگ انڈیا سٹرانگ سٹیٹ سٹرانگ انڈیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سفیقار کریں کہ راج اس ترک کو اپنے تارک کنکلوزن تک ہم لے کے جائیں میں تین کنکلوزن بولوں گا اور اپنی بات کو سماپت کروں گا پہلا تو یہ کہ اگر راج کی اسمیتہ راج کا مجبوط ہونا اس دیش کے لئے اچھا ہے تو کیا نئے اور چھوٹے راج کا بننا کوئی بری بات ہے ہمارے دوست نے تیلنگانہ کے بارے میں کہی کہا چھوٹا راج ہے یہ ہم ہندوستانیوں کا سنس آف سکیل تھوڑا سا بگڑ گیا ہے امریکہ جو ہے ہم سے چار گنا چھوٹا ہے آبادی ان میں ہم سے ون فورت ہے اور وہاں کتنے راج ہیں پچاس اور 120 کروڑ کا ہندوستان اور ہم کہتے ہیں کہ تیلنگانہ چھوٹا راج ہے کتنی پاپولیشن ہوگی دو تین کروڑ کی پاپولیشن ہوگی دو کروڑ سے زیادہ ہوگی آپ جا کے گھر میں گوگل پہ چیک کیجئے گا دو کروڑ کے کنٹریز اس دیش میں بہت کم ہے پہلی بات اگر ہم اس بات گوگل 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 انڈیا دوسرا یہ سٹرانگر انڈیا سٹرانگر سٹیٹس کی بات صرف مہاراشتر پہ لاغو نہیں ہوتی صرف تیلنگانہ پہ لاغو نہیں ہوتی دوستو یہ بات جمہو کشمیر پہ بی لاغو ہوتی ہے یہ بات ناغالینڈ پہ بی لاغو ہوتی یہ بات مانیپور پہ بھی لاغو ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں یاد رکھ چاہیے پتہ نہیں کیوں ہمارا ات ساتھ ہوتا کم ہو جاتا جب کشمیر اور ناغالینڈ کی بات آتی ہے اگر اس دیش کی مجبوطی کے لئے جروری ہے سٹرانگ سٹیٹس جروری ہیں جمہو کشمیر کے اگر سٹیٹس کا مجبوط ہونا جروری ہے تو سٹیٹس کو بھی شاید تھوڑا سا ریسپونسی بلی ایکٹ کرنا پڑے گا میں نے کچھ کڑوی باتیں کہنے کا ذکر کیا تھا تو ایک تھوڑا سا مجاک آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد اپنی بات سماپت کروں گا ہال ہی میں اس دیش کی اسمبلی کے اندر ایک واقعہ ہوا کون سے راجی میں ہوا نہیں بتاؤں گا اس راجی میں ایک MLA نے کھڑے ہو کے شکایت کی اپنے ہی ایک دوسرے MLA کے بارے میں کہا کہ سپیکر صاحب مجھے جان کی دھمکی مل رہی ہے یہ MLA مجھے ڈرا رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل تیر کو سیدھا کر دوں گا مجھے بچایا جائے انہوں نے کہا ماملہ پریولیج کمیٹی کو دیا جانا چاہیے اسمبلی کے سپیکر صاحب نے انکار کر دیا کہا نہیں یہ ماملہ سپیکر نہیں جائے گا پریولیج بارے میں کہا گیا کہ دھمکی دی ہے اگلے دن وہ آئے اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ آروپ لگا تھا اس سے میرا من بہت آہت ہوا میرے بچوں نے گھر میں مجھ سے سوال پوچھا کہا تم پہ ایسی بات یں کہ گئی میرے کو بہت دھکا لگا جس پہ آروپ تھا کہ اس نے دھمکی دی وہ معاملہ چلا گیا اور جس کو دھمکی ملی اس کے خلاف کاروائی چل رہی ہے میں آپ کو راجی کا نام نہیں بتاؤں گا ادیقش مہدے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا چاہتے ہیں ان سنستاؤں کو ہم گریمہ میں بنائیں گے میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے راجنیتی پہ چرچہ یہاں شروع کی ہے اس چھاتر سنست کا اس بات کے لئے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے راجنیتی کے یک دھرم کو سویکار کیا ہے کیونکہ اگر دیش میں دنیا میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے تو راجنیتی کو در کنار کر کے نہیں آ سکتا راجنیتی ایک یک دھرم ہے اسے سفیقار کر کے آ سکتا ہے آپ سب اس یک دھرم کو سفیقار کریں اور یوہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم بدلنے کا سنکلپ کریں سکتا